اس کے مسائل بحال کروائے ایک بائیسویں گریڈ کا آفیسر تو پھر میں ڈمانڈ کروں گا کہ چیئرمن نیس کوم اٹامی نرجی کے چیئرمن کا کام ہے کہ وہ صلاح کروائے ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے زلیل کیا ہے کپٹر عبدالقدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قہد خانے میں رہے ہیں ہاؤس ارسٹ رہے ہیں نا ان کا جنادہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو اور اس بگوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکل دے کے اسے دفنا ہے اس بدماش کو جس کے بارے میں کوٹ کا ڈسیئن تھا تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ان کو سائیڈ پر رکھیں بھئی ان کو آپ اس وقت اگر زرہ سا بھی راستہ دیں گے نا یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا یہ آپ ان کو آپ سمجھ لیں ایک خدا پروائیڈ کر دیں گے دوبارہ سے زندہ ہو کے یہ پھر دوبارہ مہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخری دھکا رہ گیا مولوی صاحب بھی لگتا سمجھ تو گئے عمران خان کا نام میں تو ویسے بھی نہیں لے رہا تھا پیمرہ نے بھی بند کر دیا میرا قصور نہیں ہے اس کے بغیر آپ یہ تصور کریں آپ یہ تصور کریں کہ پولیٹک بچی کیا مریم کے تقریر ٹین 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 پھر ہوئے گا اس طرح ہوئے گا بھارت اس وقت جہاں پہ جوت پتانگ ہو رہی ہے خان کی اور عطاب دیال کی تو حافظ کی بھی ہو رہی ہے اس ڈنگ میں کہ کون کون سے قدم اٹھا رہا ہے بریکنگ نیوز کے ساتھ آزر ہے جو شارٹ فلم دیکھ رہے ہیں وہ میرا فل ویلاغ دیکھنے کے لیے نگے بان پاکستان پہ تشریف لائے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مونیر شاہ سوئرے سوئرے ہز دیکھ دیکھ چہدہ کوٹر پاک لیے وہ جو عمران خان کو ملے ہیں اسٹریلیا جو ہے نا وہ کی انڈیپینڈنٹ ملک تو ہے وہاں پہ ڈیمکریسی بھی ہے ٹینگڈم ہے یہ چہدہ چالہ یا پہلے ملکہ برکانیاں یہ ان کا ہے نیوزیلینڈ بھی انہی کا ہے کینیڈا بھی انہی کا ہے جنو بھی افریقہ بھی انہی کا ہے یہ ہماری ذرا ورس ٹائل کی قسم کی بریکنگ نیوز ہوتی نا جو جو وہ ہندو باشا جو تھا جو پانچ پئی یوکے کا جو پرائم میڈیٹر اس نے پڑا فکا سا پھس پسا سا بیان دیا تھا نہ درد نہ ہو درد تھوڑا سا جکہ ہو جو تھا نا وہ بھونجا پرسٹ پی ڈی ایم کی طرف تا آٹالیس پرسن امران خان کی طرف اگر آپ نے پیمرہ نے نام بند کر دیا مہین امران خان کا نام لینے کے لیے باہر باہر لیں گے دشمنی دار جو ہے اچھا جی امران خان کو جو ملنے گے وہ صفیر جو ان کے ساتھ ایک اور آپ نے دیکھا بغل بچہ چپٹا ہوا تھا وہ تھا ایم آئی سکس کا جو دنیا کی نمبر ون اس وقت نمبر ون انٹیلیجنس ہے وہ ایم آئی سکس ہے جو اس سال ڈیکلیئر ہوئی دو ازار بائس کے حوالے سے انہوں نے پھر آپ نے جا کے جب ادھر در رپورٹ ہوا ندیم اجم بھاگا ایک ہی رولہ پہا گیا ایک ہی رولہ پہا گیا ایک ہی رولہ پہا گیا امران خان بازی لیا گیا پھر جنابیلی انہوں نے اس کو بلایا کیا بھی تو کیا وہاں پہ بات چیز کر رہی تھی تو والا والا وغیرہ وغیرہ اپنے بندے جو ان کے ساتھ انٹیج تھے اپنے آئی ایس آئی کے فیلڈ افیسر اپس میں گفت و جنید کرائی بارڈر پر ملاقات کرائی یہ ترے انڈیا کی ہوتی ہے انہوں نے کہا نمبر تیارا ہے پھر کوئی نمبر بھی نہیں ہاا ہمارے ساتھ آ رہے بات کریں تھوڑا مٹھا بھی ڈال رہا ہوں میرا اپنے کل دیکھا ہوئے ہم نے بیشرا بی بی کو گرفتار ہی نہیں کرنا تھا کہاں پہ ہم نے تو کوئی بھی نہیں کرنا تھا اسی طرح مجھے یہاں یاد آیا میرا بھاج ہے جو کمانڈو ہے تو ملکہ بچکے بچکے اس کو بھی کہتا ہوں ایک میرے بڑی علی بیگم کا کزن ہے خالہ کا بیٹھا تو اس کو میں نے کہا ہے پی ٹی ہے کلو بچکے بیوکانڈو بیانوں کی اندھی ہے وہ بلکل ہی سیریس ہو گیا کہتا ہے پی ٹی ہے دا مطلب کی بند ہے میں کہاں پاکہ تیلی کمیونکیشن ہے تاہری کہتا ہے پی ٹی ہے ہی دا مطلب کی بند ہے میں کہاں عمران خان تک کہتا ہے عمران خان نے کرکٹ چاہتے تھے نہیں ہو گیا کوئی لگ گیا پھر نجم سیٹی تھی جگہ تے لگ گیا وہ اس طریقے سے بولپر میں بنا کوئی بلکل ہی اگر کوئی فون سون بھی رہا تو گئے گا کیا ہو جا بند ہے گا چلتا پرتا ہے گا عمران خان کے لیے رانہ جمیل خان اس کا نام ہے گا تو اس ہو جائے سے میں نے کہا تھا اب یہ جناب علی من کے لطیوے بھی تو ساتھ چنا دیں جو حقیقت میں ہو جائے تو میں تو ایران آ گیا جس طرح اس نے سیریس ہوگی بھشرا بی بی کو ضرورت ہی نہیں تھی پھر جو کہتے ہیں انگوٹی لہا دیتی انگوٹی چڑھا دیتی جو یہ انگوٹیوں کے نگوں کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کرنے میں تھوڑی سی بچ آئے گی نا بدات تو شامل ہوئیں گی نا حقیقت فروزہ اور فلانہ دمکانہ کسی وہابی کو اہلے دی اس کو فروزہ پہنے نہیں دیکھیں گے پوچھلو نا کیوں چھوٹا ہے اور اکثر شیعہ فروزہ پہنتے ہیں حقیقت کرے سنت ہے اور بھی اور بھی لوگ کہنے اس کے پر میں کبھی علیہ دہ گفتگو کروں گا وہ خان صاحب ساتھ ساتھ رہے بوشرا بیگم کو عزت دی ہے وہاں پہ گئے ہیں وہ ناں گام لے تو بلانا نہیں تھا پھر طریق دے دی ابھی تو پیرے لگو آ رہے نا گھر سے باہر نکلنے کی ری رسل کر آ رہے پہلے تو بند تھانا وغیرہ وغیرہ جب سے دس ارب کا نوٹس دیا یہ پتہ ملک کی ایسا تو نیا بھلا پیڑ ہو گیا وہ کہتے ہیں ہماری رپورٹ تھی تو اس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کوکین اور ایرون یہ وہ وغیرہ وہ خان کی فیور میں کی تعریف کی عمران خان کی اچھا جی یہ اسی کی کہ میں جو چبل مار رہا ہوں ذات اسی سلسلہ ہے بریکنگ نیوز کے والے سے ہی ہے پھر یہاں سے دیکھا جو مینے کی دے جو طریق دو مینے دے دے جی وہ جا جی بشیر جو تلے عمران خان کو گرفتار کرانے کے چکر میں تھا یہ وہی بشیر جس نے مریم اور نواز شریف کو اور ان لوگوں کو سجائے دی پھر کیا ہوا جی کہ ہر طرح سے مطمئن ہو کہ خان صاحب آب ہی کہ خیرگریہ سے ادھر گئے ہیں تو انہوں نے کہہ جاتا تو نام تے بن کرو ممکن ہے بھلا ممکن ہے ہم یزید کو بھول جائیں اس کے نام کے بغیر کو چل سکتا یا محمد سین کو بھول جائیں واقعہ کربلا ان کے بغیر چل سکتا یہ یہاں بھی فستائیت چل رہی ہے اب یہ کسہ مکس مکدی مکہ کیے گا مکدی مکہ یہ گا جی اوپر سے ڈڈا آیا تھا ایم آئی سے اس کا ڈڈا آیا تھا جو اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا ان مکدی مکہ دیجئے دوزی میں مزید چیز کے نہ لیا باقی بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کی ہے عائشہ غاؤس پاسا یہ پہلے پنجاب میں بھی ہوتی تھی شباہ شریف کی ہے خاص رائٹ اینڈ سمجھتے ہیں وہ جس اس طرح کا شکو شکین ہیں تو ویسی وہ رائٹ اینڈے گا آپ کہیں گے جو وہ تو بلڈی سی ہے وہ پائیر لے کے آتی ہے زمان اچھا جی بس ٹھیک ہے یہاں پہ چل رہا ہے اب پی ڈی ایم کے ساتھ آتا ہو گیا انکریب جو ہے نا وہ سپین میں جو بلڈ پائٹ ہوتی نا وہ ایک دروازہ گولتا تو بلڈ چلانگیں مارتا آتا ہے اب بھی انکریب جو بھی پورا نہیں گھلا ابھی تو اس کی پھنکار بلڈ کی دیکھ رہے ہیں آ گیا تلال چودری اس نے بھی تھوڑا سا حافظ کو ٹم ٹنا کٹکایا وہ کہہ ہم نے ہمیں خان کا ترتیہ پانچہ کر دیا آپ نے دیکھیں ہمیں مضبوط کرنا تھا آپ کو دوسری پارٹیوں کو مضبوط کر رہے ہیں اس کم طلبیہ تھا اور جوید میاں جوید لطیب بھی ہو گیا تو یہ بلڈ فائٹ ہونے لگی ہے انکریب یہاں پہ حافظ کی اور پی ڈی ایم کی نہیں حافظ کی اور یہ نواز شریف کی بلڈ فائٹ ہونے لگی ہے اچھا جی خیر پہ یہ بات کر لیتے وہ پھر بڑے جوت پڑے جی بڑے جوت پڑے کل پھر پڑے عطاب نیال کو اس کی جان نہیں چھٹ رہے تینوں کی نہ آسم کی چھٹنی ہے نہ عمران خان کی تو نہ ہی اس کی چھٹنی ہے جو چیپ جسٹس ہتا بدعال کی آجا آجا واپس آجا 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 اخیر پہ ایک اور بات کر لیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اہمی خان کے خلاف ہیں میرے پاس جو خان کے خلاف میٹیریل ہے میں اس کو ویریفائی کیا سارا ہی ٹھیک تھا سارا ہی ٹھیک تھا یہ رزائن کر جانا چاہیے تھا اس نے دیکھ اس نے دے اب اپنے موہ سے خود کہہ رہا کہ نواز شریف کی قومت انہوں نے گرائی تھی اسٹیبلشمنٹ نے اور انہوں نے اس کو بگایا تھے تو تو ہوتے کرچ مانجن گیا تھی بات کی در سے کی در چلی جائے گی فواہ چودری اس کے گیا کہنے کے اوپر لیکن وہاں پہ کچھ پیڈیاں والے کچھ اور پورٹریٹ کر رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی والے کچھ اور پورٹریٹ کر رہے ہیں لیکن بیج میں بات کچھ اور تھی وہ بھی بریکنگ نیوز کا حصہ ہی تھا انہوں نے کہا کہ یار کوئی رستہ تو نکلے ہم سیاسی خاندان ہے یہاں سے کھانا ہے یہاں لوٹ مار کرنی کیا کریں گے یار کوئی رستہ نکالیں اس کے پاس گئے تھے کہ یار یہ صرف ہی بن رہا ہے کہ تجھے منظور ہے زین قریشی آ گیا تینوں بیٹی آ گئی تھی بھی تونے جو میرا قریشی کی شاہ محمود قریشی کی اور وہاں چودری اینڈ کمپنی جو پورا گروپ گیا تھا وہ جو تین میں نہ تیرہ میں وہ صوفی محمود بھی زارٹورہ مولوی اس کو کس نے بتایا تھا جی ہم یہ ہم وہاں وغیرہ وغیرہ یہ ان کے ساتھ ڈسکیشن کرنے گئے تھے کہ یا ہے کہ یہ بن رہی ہے اس طرح کی گیم باندی پہ یہ کر لیئے کہ نہ کریے کیونکہ ان جو اینڈ کمپنی گئے تھے ان کو اپنا مستقبل کہیں بھی نہیں نظر آ رہا یہ آگے بیانیاں کیا لے جنگے عمران خان عوام میں سرائیت کر گیا جیترہ یہاں پہ بلڈ میں ٹیکہ لگاتے نا بلڈ کا ٹیکہ لگانے شہیوں کو بھی لگتا وہ نارڈ ڈونڈتے رہتے ہیں اچھا جی تو وہ یہ وہ سرائیت کر گیا اس کا توڑ حافظہ بلونتے پھر ہیں کہ یا رہم نے اس کو بقیے تو کر دی ہیں بقیے لفظ مراسی بھی استعمال کر دیں بقیے تو کر دی ہیں جو حصہ آتا بیلے آتی اس کے بقیے سے بقیے کر دیں اچھا تو اب اس کے عوام سے کس طرح نکالے ہیں عوام کے پاس تو کیا لے کے جائیں گے پی ڈی ایم نے کچھ کیا کوئی نہیں عمران خان نے کوئی کم خطرناک نہیں کیا جو لوگوں کو دائیں یہ سے نہیں کہا تو ہم آئیں نہیں آئیں ہمیں عظماؤں کس کو عظمائے عظمائے ہوئے کو عظماؤں گے داندلہ بھی نہیں بن رہا یہ بھی ہے میں نے اپنے اپنے سینوں نے لکھ کے بھی دیا داندلی تو دور کی بات داندلہ بھی بنے تو پھر بھی نہیں یہ آ رہا کی کی تا جائے یہ ایسیو تھا جس کی وجہ سے بھگے پھرے کہ کم از کم کچھ لوگوں کو تو توڑ کے پی ڈی ایسی کر لیں کہ ہم ہے جی کی پی ڈی آئی ہم ہے جی فلانا تو ہم ہے ٹمکانہ فضل الرمان صاحب آگئے واپس پھر اس کو نہ کروئے شرم شرم کیا ہوتی کہاں جاتا وہ اپنا علاج کرانے گیا آپ لوگ اس کا مزاکر آ رہے ہیں کیا کریں اس کا حق نہیں ہے خان بار بار قلبی کا غیر جانب دار انکواری کراؤ جاتا ہے غیر جانب دارانہ انکواری کرواؤ نو تاریخ کی میں جو ہے بلکل اس کے ساتھ تعاون کروں گا لیکن یہ نہیں جج وغیرہ لیں آپس جج میں تو جو خان میرے قاضی حصہ نکل آخری بار کر دیا تو خان اب کس کو رکھے گا کس کو لائے گا کون سا جج ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے خان یہ کہہ رہے کہ مجھے پتا تھا آپ نے مجھے گرفتار کرنا یا تو یہ بتا دونا جو میں نے پلاننگ میں مجھے روک رہے اور پلاننگ میں کل بھی اس نے انٹرویو وغیرہ دیا بات چیز چلی ہے ایک اور بات کر لیتے ہیں جی ایک مجھے سٹیٹ ہیں کیسر مختار سا کبیر شکر الحمدلہ یا اللہ ترہ شکر جسے بھی جراتی بارات انہوں نے تین سا تین سو پہنسٹھ کا مقدمہ اکرواد یہ ایک بندے کا چھوڑا پلٹک سے والے سے تھا وہ نے پھر پکڑ لیا کہ تیری جازی تیزی سید تاہر گردیزی سا پی ٹی آئی کے ہیں بڑے اچھے مقدمہ دو پلیس آلوں کے خلاف کرے دلیئر بندے ایسا کام ہونا چاہیے تو اوپر سپریم کورٹ میں اسلام آباد آئی کورٹ میں ادھر بندہ چھوڑ تھے پکڑ لیتے لیکن نہیں دلیئر نکلے بسکر اس کی لکھی بھی تو یہ توڑ بھی نہیں سکتا یہ بڑا بندی آل بھی نہیں توڑ سکتا جو مہنگی ہو رہی میں یہ کہاں چلیں ڈالر تین سو آٹر پر میں ڈاہ کے چیز کو لیتے ہیں مگواتے ہیں اللیگل مگواتے ہیں سمکھ لوگوں سے مگواتے راہ میٹیریل میڈیسن میں ڈالتا وہ کہاں چلیں اس کا توڑ گوھر میں ڈون ہے میں آپ کو ایک توڑ بتا دیتا ہوں یہ جو گھوڑے پالے میں زرداری نے آبدہ حسین نے وغیرہ وغیرہ یہ کریں جرنیل ہی مت کریں کالی ہی مت کریں صرف گھوڑے بیچ دی جائے جو مجودہ قیمت ہے اس کا 50% قیمت آجے گی میڈیسن کے اوپر عام طور پر جو اچھے گھوڑے ہیں وہ کروڑ سوہ کروڑ دے دیر کروڑ اتنے کا بیکر ہے یہاں پہ گھوڑے رکھیں شوک ہے بادشاہوں کا شوک ہے نبیوں ولیوں کا شوک ہے رکھیں بلکچ ہے اس کو اپنے ایسٹ میں تو ڈیکلیئر کریں ایسٹ میں ڈیکلیئر ہی نہیں کریں وہ ایسٹ ہی نہیں وہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا کتنے پیسے دے کے یہ لیا کو جوے میں جیتا کس طرح گھوڑے کا گھوڑا اس میں ایسٹ ہی نہیں ہے میں سپیشل پروگرم کروں گا اس کے اوپر چیدر صاحب تو اڈیکل بھی گا ٹیکس لوہاں کے رہاں گا گھوڑے کے اوپر ٹیکس لگے گا ایک تو وہ انکم کے سورس نہیں ہے گھوڑا وہاں پہ لکھتے ہیں جو پنیا آزاردہ آیا جتنا کاؤنٹ میں کیش ہوتا ہے وہ گھوڑا پیر پکاڑے کے بھرے ہیں عبدہ حسین پھر جوید آشمی پھر زرداری پھر وہ بلیک ٹائگر پھر مخدوم احمد محمود اور کتنے ہی آئی ہیں نواب کالا باگ کے آگے جو اولادیں نکلی میں انہوں نے سب نے رکھے میں مہرہ ملک سمیہرہ ملک سب نے ہاں کسی نے گھوڑے تھا کسی نے گھوڑیاں رکھی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جو قوانٹیٹی میرے پاس ہے میں برکن کر رہا ہوں اس کے پر پروگرام کروں گا ان گھوڑوں کو ٹیکس سرکل میں لے آو یا جناب علی ان کے ٹیکس اس کا ضبط کر لو تو دعائیوں کی قیمت جو موجود ہے انوادی ہو جائے گی پاکستان زندہ باہ